انٹرویو ہونا ہے وہ آیا ہے بائک پہ وہ آیا ہے لوکل اور جو انٹرویو جس نے کرنا ہے وہ آیا ہے گاڑی پہ دیکھ لیں اور کون انٹرویو کرنے والا ہے یہ بھی ایک سرپرائز چیز ہے میں آپ کو دکھاؤں گا لگا آپ نے میرے سے کوئی سوالات کرنے ہیں میں پھر آپ کو جو آپ دوں گا سوالات کرنے ہیں آپ کہاں سے آگیا آپ نے پھر ٹائم کیسے دے دیا لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ سکرپٹڈ کرتی ہیں یا نہیں یہ تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کا ویلوگ بہت زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی میرا پورے دن کی روٹین کیا ہے آج سب سے پہلے تو میں اپنی ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ کروں گا ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے لیے اور بہت ہی زبردست قسم کی ریکارڈنگ ہوگی ابھی میں اس میں موجود ہوں ہوسٹل میں اور ہوسٹل سے میں جا رہا ہوں ریکارڈنگ کے لیے اس کے بعد آج میرا ایک بہت ہی سپیشل قسم کا انٹرویو ہے شاید یہ میرا پہلا انٹرویو ہوگا کسی بھی چینل پر یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی بلاتا نہیں شاید میں جاتا نہیں اس وجہ سے اور کیا دیکھ رہے ہو بھائی آپ بھی آجو یہ ہیں ہمارے میں ہوسٹل میں رہتا ہوں اور یہ ہے میرے ہوسٹل کا میس والا ٹھیک ہے میس بوائی ہے میس ورکر ہے اور میں اسے کیا کہتا ہوں ذرا بتانا بتاؤ تو صحیح یہ دیکھیں امیر بند ہے بھائی پیسے پکڑے ہیں اور ہم ہمارے پاس ابھی یوٹیوب سے پیسے آئی نہیں اسے میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک چائے بنا دو جس میں پتی بھی نہ اور چینی بھی نہ ہو کس کی بلی کے دودھ مزاق ہے ہمارا ان کے ساتھ اچھے اچھے سے رہنا چاہیے تب ہی کھانا اچھا ملتا ہے اور مجھے بتائیں میں لگ کیسے رہا ہوں مجھے تو میں پیارا لگ رہا ہوں شاید یہ شرٹ کا کلر ایسا ہے یا پھر میرا کلر زیادہ اچھا ہے تو اچھا لگ رہا ہوں اب ہم جا رہے ہیں میرے پاس نہ تو بائیک ہے اس ٹائم نہ ہی گاڑی ہے لیکن میں جاؤں گا لوکل کنویس پہ لوکل کنویس پہ کیسے جاؤں گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یونیورسٹی لائف کا بھی اپنا ہی مزہ ہے مطلب میری ایک ڈگری ہتم ہو چکی ہے اور کچھ ٹائم میری ایک ڈگری ہتم ہو چکی ہے اور کچھ ٹائم کے لیے میں نے فلیٹ بھی لیا تھا لیکن فلیٹ میں ایک بورنگ سا محول ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے اگر اکیلے ہوں تو پھر موبائل پہ لگے رو موبائل پہ لگے رو اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ سے یونیورسٹی کے ہوسٹل میں آؤں اور یہ مین اینٹرس ہے میرے ہوسٹل کی آج یہ دیکھیں اچھا اور پنجاب یونیورسٹی کا یہ ہوسٹل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اگر بات کی جائے یونیورسٹیز کی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو پنجاب یونیورسٹی is one of the best یونیورسٹی جہاں بہت ہی زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے میں یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر جا رہا ہوں اور یہ ادھر میرے ساتھ سکیورٹی گارڈ ہیں نہیں آ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں اجازت نہیں ہے اچھا بہت زبردست قسم کی سکیورٹی کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں میرے سے بھی اچھی فضائق ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سکیورٹی کرتے ہیں اچھا تو اب میں باہر آ چکا ہوں اور باہر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین روڈ ہے مطلب میرے ہوسٹل کے فوراں ہی بات مین روڈ ہے اور یہ روڈ پتا ہے کدھر جاتا ہے یہ روڈ جاتا ہے انڈیا کو یہ کنال روڈ ہے جیسے ہم کنال روڈ کہتے ہیں بی آر پی نہر کے گزرتا ہوا اب میں جا رہا ہوں بس ٹاپ پہ کیونکہ میں نے بس کے ذریعے جانا ہے جہاں بھی جانا ہے میرے پاس ابھی فیلحال کافی ہے ایسا مجھے لگتا ہے کچھ میرے دوست کچھ جاننے والے جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے میں کانفیڈنس بہت ہے لیکن کوئی بھی کام انسان جب زندگی میں پہلی دفعہ کرتا ہے جیسے ابھی میں ویلاگ بنا رہا ہوں تو تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں گا مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی میں بول کیا رہا ہوں مطلب بولنا کیا چاہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں بولوں گا تو آئے گا اور جو لوگ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں انہیں بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہو تو کرو کوئی کھا تو نہیں جائے گا لائک اگر میں ابھی ویلاگ بنا رہا ہوں تو میرا ویلاگ اچھا نہیں بنے گا زیادہ زیادہ کوئی دیکھے گا نہیں زیادہ سے زیادہ کوئی ڈسلائک کرے گا تو کرنے دو آج کل پرسوں چوتھ آپ بہتر ویلاگ بھی بناو گے کوئی بھی کام ہے وہ تب ہی بہتر ہوتا ہے جب اس کی پریکٹس کی جائے اس ٹیم میں موجود ہوں سٹوڈیو کے باہر جہاں پہ انٹرویو ہوگا دوپ میں آیا ہوں گرنی میں آیا ہوں اور وہ سارا کچھ خراب ہو گیا ہے مطلب فیس پہ کافی دست آ چکی ہے اور یہ جو یہ آپ کو جی جو گاڑی نظر آ رہی ہے دیکھیں چیک کریں وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جس کا انٹرویو ہونا ہے اور کون انٹرویو کرنے والا یہ بھی ایک سرپرائز چیز ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی وہ پہلے تو میرے خیال سے اسے گاڑی ٹھیک چلانی نہیں آتی انٹرویو کرنے والے کو اسے پتہ نہیں چاہتا گاڑی پارک کدھر کرنی ہے تو آ چکی ہیں یہ آپ ان کو دیکھتے ہوگے اسلام علیکم مجھے بھی اسلام کر دیں آپ کو بھی کیا ہے کیا ہو گیا آپ نے سنا رہی کیا تو دیکھیں ان کے ساتھ آج میں نے ویڈیو کرنی ہے یہ آئیں گاڑی پہ اور میں آیا ہوں بائیک پہ دوپ میں زلیل ہوتے ہوئے لفٹ مانگ کے چلیں سوڈیو میں پہنچ چکے ہیں مطلب سوڈیو کے باہر پہنچ چکے ہیں اور اب ریکارڈنگ ہوگی مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے لیکن انہوں نے مجھے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میں نے ویلاغنگ کا چینل سٹارٹ کیا ہے تو مجھے بتاؤ کوئی ٹیپس دو یار میرے ویلاغنگ کا ایکسپیڈنس نہیں ہے میرا ویسے ہی دے دو ٹیپس دے دیتے ہیں مجھے جاپ پر رکھ لو چلیں چلتے ہیں آگے جی تو فائللی اب میں پہنچ چکا ہوں سٹوڈیو میں جہاں پہ ہوگا انٹرویو یا مطلب گپ شاپ ہو ہی ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور یہ اس ٹائم پہ بیٹھیں ہیں یہاں پہ کیٹلیسٹ ریکارڈ کی اینکر بیٹھیں ہیں السلام علیکم پہلے بھی آپ نے سلام کی وہ بھی بیچ میں ٹیک آنا ہے ہر دب اسلام کرتے ہوتے ہیں اچھا والیکم سہیم I know تم نے ویلاغنگ سٹارٹ کرتی ہے ابھی ہم کام کر لیں تھوڑا سا اس کے بعد ہم ویلاغ والا کام کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے لازمی دیکھنا جاتے ہوں گے آپ کو پتا نہیں نہیں میں اس ویڈیو کی بات نہیں کر رہا میں بھی میں بھی میں یہ آپ کے والا ٹیک ڈالوں ہی نا میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ یہ کنٹینٹ چلے پھر کام ہی کرتے ہیں آپ تو بھی اس کی کرنے لگ بڑی ہے تو اب پھر کرتے ہیں اپنی ریکارڈنگ اس کے لیے میں آیا ہوں پھر باقی بات میں بات کرتے ہیں مجھے بتا دو دو پہلے کہ ریکارڈ کرنا کیا ہے اچھلی مطلب کیا پوچھو گی میرے سے آپ بھائی ساری عام بات ہی پوچھنی ہے ہم نے کیا کر لینا ہے میکسیمم ہم لوگوں نے ایک ہی بات کرنی وہی سیم بات ہی ہوں گی کیا بات کرنی ہے مجھے بتا دو نا مطلب تھوڑا سا تو بتا دو کہ سارا ایڈ کی سکوٹ ہوگا ہم لوگ دونوں انڈین کانٹینٹ کرتے ہیں تو وہی کام ہی ہم لوگوں نے کرنا ہے سیم تھوڑی بات ہی اچھلی آپ نے بھی ٹائم کیسے دے دیا یار میری تو ہر بندہ انسلٹ کرتا ہے پتہ نہیں کیا مجھے ایزی لیتے ہیں لوگ لیکن رک جاؤ ٹائم آئے گا آپ نے مجھے بھلا آپ نے مجھے بھلایا سوہیب صرف پانچ منٹ کے لیے آجو انٹرویو نہ دینا ویسے ہی تھوڑا سی ٹیپس دے جاؤ جو ٹیپس آب مجھے پہلے باغ رہے تھے وہ ہرے ساتھ موجود ہے چودری سوہیب صاحب اور دیفنیٹلی آپ سب ان کے نام سے بہت واقف ہوں گے ریل انٹرٹینمنٹ کا سٹار ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سفر تھا انڈین کانٹنٹ کا کیسے آپ اس سفر پر گامزن ہوئے کس طرح سے یہ چوز کیا آپ نے انڈین کانٹنٹ کا سفر کیسا ہے میں ویسے تو اپنے ویورز کو بتا چکا ہوں جو میرے چینل پر کچھ لوگ تھوڑے بہت لوگ مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے بتا چکا ہوں کہ میں نے اس کانٹنٹ پر کیوں آیا بسیکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کانٹنٹ پر مجھے دو ماہ تین ماہ یعنی ٹو منت یا تھری منت لیکن اس سے پہلے میں بہت پہلے کہ اس فیلڈ میں میڈیا سے میں کام کرتا ہوں اور پاکستان میں بہت زیادہ چینلز پر میں کام کر چکا ہوں ویب چینلز پر اب اس کانٹنٹ میں میں ایک دن میرا گزر ہوا بہت ہی فیمس جو کہ جتنے بھی ویورز ہیں انہیں پتا ہوگا لبرٹی مارکٹ میں لبرٹی مارکٹ جہاں پہ آپ نے بھی اپنی ایک سٹار لگایا ہوتا ہے موسیقی Families 찾아 آپ نے ویہا ن 10 دین فاکستانer اچھا 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 بڑا time نہیں ہے ہم انترسٹ میں ہاتھ بارے چینل castر چانمچا آپ نے 2گنتے کا اٹریو کے لگایا لگنا اور پدкого verstehenیں کہ آپ ش roam wanted اما انداری سے بتاہیں میں 중에 ایک گہرنا ہے ہمеждеہ ایسا ایک کل کاiu thank you ایسا ایسا جن کے لئے تک tiveresہ کر終 Forward tinha ش�abi�� قبول کرے گا لیکن اگر اپنی بات رہے ہو تو مجھے اپنی بات کریں کہ مجھے اچھیک کہ کر کوئی لیڈے ہو گیا اپنی بات کرنا مجھے خیشہ Bedbank خیشہ cir Euro اسے جنunu کے انداریца نقkmum اور پسوٹ ڈس یوٹیوبر رہے ہیں جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ہیکٹک سی روٹین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ شرٹ کیسے چینج کر لی اور کیوں چینج کر لی شرٹ اس لیے چینج کی کہ جو میں انٹرویو دینے گیا تھا وہاں پہ میں نے ریڈ شرٹ پہنی تھی اور پھر میں نے جو اپنی چینل کی ریکارڈنگ یعنی کہ ریئر انٹرٹینمنٹ کے لیے ریکارڈنگ کرنی تھی اس کے لیے مجھے شرٹ چینج کرنی پڑنی تھی اور آج میں نے کیا 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 ایک انٹرویو دیا چینل کو اور اس کے بعد اپنی ریکارڈنگ کی اس کے علاوہ میں نے کیا کیا کچھ فرنس کے ساتھ ملا ابھی بھی میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شام کو تھوڑا سا ٹائم دوستوں کو دیا جائے کیونکہ اسے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور جو سارے دن کا سٹریس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے آپ کو میرے اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں بری لگیں وہ بھی بتائیے گا کیا کیا چیزیں اچھی لگیں وہ بھی بتائیے گا جو بری چیزیں ہیں وہ ضرور بتانا کیونکہ کریٹیسیزم جب میرے پہ کیا جاتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں اس کریٹیسیزم سے خود کو مطلب بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے وہ پھر میں کرتا ہوں اور دن با دن میرے میں بہتری آئے گی ویڈیو کیا سی لگی کومنٹ میں ضرور بتانا اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ریال انٹرٹینمنٹ کو بھی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ